اسلام علیکم فرنس وریکم بک تو اونس تو ریکشن آج ہم اس ویڈیو پر ریک کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے انڈیا ویڈ سپن سیمٹی فائف کروڑا اون گریٹ نیکو بار آئیلنڈ نو ویڈ اس اس ویڈیو کا جو اریجنل لنک ہے وہ آپ کو ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیے جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب سبسکرائب کرلیں بھل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک جلد جلد پہنچ جائے گرے تو چلکہ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دری کے اور آخر تک بنے رہیے گا تاکہ آخر میں ہم اس کو ڈسکیشن کریں گے جی ہاں یہاں پہ آپ لوگ بلکل ٹھیک پڑھ رہے ہو بھارت ایک سنگل ٹاپو پر سیونٹی فائیو تھاوزنڈ کروڑ روپیز خرصدے کا ڈیولپپینڈ کے لیے یہاں پہ آپ نے بہت ساہرے آٹیکلز دیکھے ہوں گے کہ پروڈیٹس ورث سیونٹی فائیو تھاوزنڈ کروڑ روپیز اور گریڈ نیکو بار آئیلینڈ شون گرین فلاگ ہری جھنڈی ان پروڈیٹس کو مل چکی ہے اس پر بہت سی ریپورٹس پبلیچ ہوئی ہے ریسنٹلی کہ فانیلی سرکار نے اپروو کر دیا ہے یہ پروڈیٹ اور آپ کو بتاؤنا چاہیے انڈمان اور نیکو بار آئیلینڈ یہ ایک یونین ٹیٹری ہے تو یہاں پر آپ کے لیے جیے مین جو کنٹول ہے یہ سینٹر کا ہی ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بھارت کے لیے گریڈ نیکو بار آئیلینڈ ایمپورٹنٹ کیوں ہے یہاں پر ہم اتنا سارا پیسہ کیوں کھرچ رہے ہیں کیا گرانٹ پلانز اینڈیا کے بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کوششن پوچھوں گا کوششن یہاں پر یہ ہے کہ حالی میں ککاڑو یودبیاز بہت زیادہ نیوز میں ہے اس پر بھارتی انوصرہ نے بھی ٹویٹ کری تھی دنیا بھر کی اور جو کنٹریز ہیں وہ بھی ٹویٹ کر رہی ہے کہ ہم پریولیش فیل کر رہے ہیں کہ we are part of the exercise ککاڑو یہ جپان کی ٹویٹ ہے تو آپ کو سمپلی یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ککاڑو دوہزار بائیس کون سا دیش ہوسٹ کر رہا ہے یہ ہے یہاں پہ آپ کی آپشن بھارت چین آسٹریلیا یا پھر USA کومنٹ سیکشن میں سب لوگ کرو آنسر صحیح آنسر آپ کو ملے گا ویڈیو کے انت میں یہاں پہ پلان یہ ہے کہ سولہ ہزار چھے سو دس ہیکٹیر کا ایک پروجیٹ شروع کیا جائے گا اور اس پروجیٹ میں کاؤسٹ یہ آئے گی سیونٹی فائیو تھاؤزن کروڑ روپیز کی اور اس میں ہمیں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک انٹرنیشنل کنٹینر ایرپورٹ ایک یومنگس ٹاؤنشپ اور بہت سارے پاور پرانٹس بنائیں گے بیسیکلی گریٹ نیکو بار آئیلنڈ کی شکل ہی کمپریٹلی بدل جائے گی آنے والے کچھ سالوں میں نا فرسٹ اف آل میں چاہتا ہوں کہ گریٹ نیکو بار آئیلنڈ ہے کہاں پر اور اس کی جو سٹرالیجک ایمپورٹنس کیا ہے یہ آپ لوگ سمجھے یہ آپ کے سامنے انڈیا کا ایک روپر میپ ہے یہ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا انڈبان اور نیکو بار آئیلنڈ چین اب انڈبان اور نیکو بار میں آپ کو بتاؤ گا ڈیفرنس ہے یہ بھئی لیکس ٹویب کے ساتھ ہی لگتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں کونسا چینل ہے ٹین ڈگری چینل آپ کو ملے گا یہ کافی بار اقزام میں پوچھتے ہیں اب آپ نیکو بار ٹاپو کو دیکھو گے تو اس میں سے سب سے بڑا ٹاپو ہے گریٹ نیکو بار آئیلنڈ اور یہ ٹاپو ایکچولی انڈیا کا سب سے سدن موسٹ ٹاپو ہے ایک بار ایک بڑے میپ میں آپ کو لکھاتا ہوں دہ سدن موسٹ پوائنٹ آف انڈیا انڈرا پوائنٹ اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ پاؤ گے یہ ہے ہمارا پیارا بھارت اور انڈیا کا جو سدن موسٹ پوائنٹ یہ آپ کو ملے گا گریٹ نیکو بار ٹاپو میں انڈرا پوائنٹ اس کو ہم کہتے ہیں ایک بہت ہی بڑی ٹورس اٹریکشن بھی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہ ہے وہ ٹاپ آپ اگر ایک سیٹلائٹ ویو لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ اربنائزیشن یہاں پر ہوئی نہیں آپ کو بتائے اس پورے ٹاپو کی آبادی آٹھ ہزار آٹھ ہزار پانسو کے آس پاس ہے جی ہاں پورے آئیلنڈ میں صرف ساڑھے آٹھ ہزار کے آس پاس لوگ رہتے ہیں جراتار لوگ ڈرائیبر پوپلیشن کے ہیں اس کے علاوہ ائر ہورس نیوی کے لوگ یہاں پہ آپ کو ملیں گے بلکل سدن پوائنٹ میں یہ علاقہ انڈین ملٹری کے پاس ہے آئین ایس باز ایک بہت ایمپورٹنٹ نیول ائر سٹیشن انڈیا کا یہاں پہ آپ کو ملے گا اور ڈیفینس پوائنٹ ویو سے میں بات کر کے دیکھوں تو کافی بار اس کو کہا جاتا ہے نیو ڈیلیز بولورک 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 ایک دیفینسیو وال ایس بہت ایک دھال ایون شپ میں بھی آپ اگر دیکھو تو بولورک بولورک ایک فرنٹ ڈیفینس ہوتا ہے ایک شپ کا تو بولورک ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ چائنا کے اگہ یہ ایک بہت ہی اچھا ڈیفینس ہے چائنا کے لیے سب سے بڑی پرولم یہ ہے کہ سٹریٹ آف ملکہ کے قریب انڈیا کا یہ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ آئیلینڈ ہے جس کو انڈیا ملٹری بھی اب دھیلے جلے ڈیولپ کر رہا ہے مگر پروبلم یہ ہے کہ یہاں پر ڈیولپپینڈ بہت سٹولی ہوئی ہے اگر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی اس ٹاپو کو پروپرلی یوز کرنا ہے تو یہاں پر انڈسٹری آبادی یہ سب ہم کو بڑھانی ہوگی we need to make sure کہ گریٹ نیکوپار آئیلینڈ بھارت کی اکانومی میں ایک ایمپورٹنٹ رو لے بھائیں اور اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے آرٹیکلز کے نیچے یہ بھی لکھتے ہیں کہ انڈیا is investing billions of dollars in developing the strategically located آئیلینڈ چین کیونکہ یو ایس اپنی کئی ریپورٹس پہ بار بار کہہ چکا ہے کہ انڈیا کے پاس golden opportunity ہے اس ٹاپو کو جلدی سہی لوگ develop کریں ریجن میں اپنا influence بنانے کے لیے مگر آپ کہ لیجی انڈیا سست country ہے compared to china compared to usa اگوار notice کا جو انڈو pacific command ہے تو آپ سے کچھ سال پہلے اس انڈو pacific command نے ایک ریپورٹ پہلیش تھی وہاں پر تائٹل دیکھ کے آیٹرلی سمائل تائٹل اس کا یہ تھا the great wall of انڈو وان انڈو آئیلنڈ اس مان مان مکسد یہ ہے نا 5,000 کروڑ کا project ہے اس تائپو کی بڑے گی بیسی کلی ہم جو یہ پر بات کرے ہیں کہ ترمیل بنائیں بڑا ایک ائرپورٹ بنائیں گے پاور پران اگرہ اس سے پوپولیشن میں انتر کیا آئے گا دیکھو نیتی آئیو کے official document میں لکھا ہے کہ ان کا انمان ہے کہ آنے والے سمی میں آنے والے کچھ سالوں میں ایک بار اس تائپو کی development ہو گئی تو ابھی جو اس تائپو کی عبادی ہے 8,000 8,500 کے آس پاس یہ بڑھ 6,50,000 ہو جائے گی یہ نیتی ایو کی ریپورٹ کا ایک پار ہے پر projection of total population working population مان چلتے ہیں وہ لوگ جن کی age یا تو 0 سے 14 ہے یا 65 سے اوپر کی ہو چکی ہے اور یہ پی ڈی ایو ہے نیتی آیوگ کی اس ریپورٹ کی جہاں پر بتائے گیا ہے کہ نیتی آیوگ کے حساب سے گریڈ نیکو بار آئیلینڈ کی holistic development ہو سکتی ہے جو سویز کنال سے ٹریڈ جاتا ہے اس کے یہ کتنا قریب ہے نیتی آیوگ نے لیٹرلی ایک میپ سے ہاں پر سمجھایا ہے یہ جو یہاں پر لائن ہے اس کو ہم کیا چننہی کا پورٹ ہے بھونیش ورک کولکتا پورٹ ہے ان سے بھی جو پروکس ہی آئیلینڈ کی کافی قریب ہے ان پورٹ سے بھی شپ ہے یہ بھی کافی بار اس ٹرمیل میں کر سکتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ پاؤ ہوگے بھوش میں یہ ٹاپو کچھ ایسا دیکھے یہاں پر اس علاقے میں پھر پاور پلانٹ یہ یہاں پر بنے گا پھر اس کے الاوہ ایک میگا ڈاؤنش بنائی جائے کیونکہ جب ساڑھے چھے لاکھ لوگ آئیں گے تو وہ لوگ اس علاقے میں رہیں باقی جو بڑا خوبصورت بنے گا وہ پر پیڑ بنے رہیں گے آسانی ہے کہ دور سے آپ دیکھو کہ اچانک سب پیڑ گائب ہو جائیں گے مگر definitely in the future یہ ٹاپو آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ نظر آئے گا مگر کئی انوارمنٹ ایکٹیویس یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس پورے پروجیکٹ میں کئی ریپورٹ یہ سب بن پائے گا اب کئی ایکسپورٹ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اتنی ترقی جلدی کرنا اس ٹاپو پر یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے انوارمنٹ ڈیمیج ہوگا جو ٹرائیویس پوپولیشن ہے اتنے سارے چینجز یہ برداشت نہیں کر پائے گی تو اس لیے یہ پروچیکٹ رہے ہیں کہ اس ٹاپو کو ایسا ڈیمیج ہوگا جس کو واپس ہم رکاور نہیں کر پائیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ سرف انوارمنٹ ایکٹیویس ہی یہ سب کنسر اجتار رہے ہیں ایون یو این بوڈی نے بھارت کو پوچھا تھا کہ جو پروجیکٹ آپ یہاں پر بناوگے کیا وہاں پہ انشور کروگے کہ ٹرابل پوپولیشن کو پروپر سپیس دیا جائے ان کو ڈسٹرمی کیا جائے جو انوارمنٹ گائیڈ لائنز ہیں یا فولو کروگے تو یہ بھارت سرکار کے سامنے ایک بہت ہی بڑا چلنج رہنے والا ہے کہ اس ٹاپو کو ہم کیسے ککاڑو 2022 کو سہی اتر یہاں پہ ہے آپ سی کنٹری آف آسٹریلیا یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے انڈیا نیوی کا یہاں پر ہم بیج لکھا ہے کہ انڈیا نیوی کا جو پی ایڈ پوسائیڈن ایرکرافٹ ہے اس کے الابہ آئی سکپورا یہ دونوں گئے ہیں آسٹریلیا میں to participate in multinational level exercise ککاڑو یہاں پر بہت سے کنٹریز نے participate کیا ہے انکلوڈنگ یوی جپان اور یوروپیان کنٹریز تو نیوز میں ہے یہ یاد رکھئے گا نیوی ایک ککاڑو آسٹریلیا پانلی آبر میں ایڈ کر دوں کہ سولہ سپتمبر کو انکاڈمی کی 20% سیل ختم ہو جائے گی یہ سیل ابھی کے لئے انکاڈمی کے سارے courses پہ ہے bank sse upse need iit جائی تو comment سیکشن میں جائیے یہاں پہ آپ ملیں گے سارے link for example let's prepare for upse click کر upse پر اور یہاں پہ purchase کر پائیں upse courses اور جو یہاں پہ آپ کو ڈسکاؤن دکھ رہنا بھی یہاں پہ لکھا ہو ہے 20% ڈسکاؤن یہ 16 september کو ختم ہونے والا ہے تو use کر یہ کوڈ پیری 10 اور سے ہی سوچ کر بنانا چاہیے کہ یار کیا ان چیزوں کو جھل سکیں گے جو اتنے زیادہ پیٹ کاٹے جائیں گے لیکن جو چیز بننے جاری ہے وہ بہت ہی آسم ہے مجھے اس چیز کا نہیں پہت تھا آپ کے پاس اتنا زیادہ ایریا ہوتا ہے سی دیکھنا انڈیا سے وہ کتنا دور ہے ہمیں نے کافی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے یہ اینڈمن اور نیکو بار آئیلینڈ پہ ریکشن دینے کی لیکن بس وہ کوئی چانس نہیں بن سکا ان پہ ابھی تک ہم لوگوں ریکشن دیا آئیلینڈ پہ دیا تھا اس ٹیم لوگوں نے کافی کہا تھا یہ دو آئیلینڈ جو ہیں اس سے بہت زیادہ بڑھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں تو نیکو آئیلینڈ پہ بھی کوئی ریکشن مطلب میں ویڈیو بنانی چاہیے نا اب دیکھ ادھر جب ائرپورٹ بن جائے گا اور ایک پروپر ٹرمینل بن جائے گا اس چیز کانٹینر وہ انٹرنیشنل ٹریٹ کے لیے جو روٹ یوز ہوتا سی کا اس کے بالکل پاس کر کے وہ پڑے گا نا تو وہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اور اس سے وہ دیکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو اچھا خاصا ڈیمیج کر سکتے ہیں اور خاص طور پر چائنا کو اس اس میں نا انٹرفیر کرنے سے روک سکتے ہیں جو سمندری حدود ہیں اس میں کافی اپنا کنٹرول اچھا رکھ سکتے ہیں اگر وہاں پر اپنی دھاگ بٹھا دیں گے نا تو ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو تھی بہت زیادہ اچھی تھی اگر آپ لوگ کو ہمارا reaction اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر جیگا تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ جائے کرے ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کر